موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئیے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر کسی قسم کی بلیک میلنگ برداشت کروں گا نہ احتساب پر کوئی سمجھوتا ہوگا وزیراعظم عمران خان کی بابر اوان سے ملاقات میں گفتگو بولے احتساب کا عمل جاری رہے گا احتساب کی راہ میں رکاوٹے پیدا کرنے والوں کو موکی کھانی پڑے گی ملک کے بہتر حالات کے لیے درست سمجھ کا انتخاب ہو جگا عمران خان آج سکردو میں جلسے سے خطاب کریں گے فضل الرحمان کا ستائیس اکتوبر کو ازادی مارچ شروع کرنے کا اعلان کہتے ہیں ستائیس اکتوبر کو ازادی مارچ پوری اپوزیشن کا متفقہ فیصلہ ہے ملک بھر سے کافلے ڈی چوک پہنچیں گے حکومت کو چلتا کریں گے تمام جماعتیں متفق ہیں کہ حکومت جالی ہے حکومت کی نا اہلی سے معاشیت ڈوب چکی نئے انتخابات کرائے جائیں گے قومی اسمبلی اجلاس کی کاروائی اب عام آدمی بھی براہ راست دیکھ سکے گا کسی خصوصی کارڈ کی ضرورت نہیں ہوگی اسد کیسر کا بڑا فیصلہ سپیکر قومی اسمبلی آج پارلیمنٹ ہاؤس میں ریجسٹریشن کاؤنٹر کا افتتہ کریں گے بنو کے نیجی سکول میں طالبہ کی کشمیریوں کے ساتھ اظہاری یک جہتی پاک فوجر کشمیریوں کے حق میں نارے بازی کشمیر میں نسل کشی کی جارہی ہے اقوام متحدہ کی خموشی افسوسناک ہے کشمیریوں کا ازالہ کون کرے گا ڈی پیو چینیور کا تھانہ صدر کا وزٹ اور پولیس افسران سے میٹنگ ڈی ایس پی سیٹی نوید مرتضی چیما ایس ایچو تھانہ صدر انسپیکٹر اجاز عمران تفتیشی افسران اور نوجوانوں کی شرکت ڈی پیو نے تھانے میں لوگوں کے مسائل سنے اور ان کے فوری حل کرنے کے احکمات جاری کیے میٹنگ میں کرائم، امن و امان اور زیرے تفتیش مقدمات کا جائزہ لیا گیا ڈی پیو کا کہنا تھا کہ عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے تمام تر ممکن اقدامات کیے جا رہے ہیں جھنگ ایوب چوک سے سرگودہ روڈ کے دونوں اعتراف موجودہ سرویس روڈ کو دکانداروں نے اپنی ذاتی ملکیت سمجھ لیا سرویس روڈ پر تجاویزات کی بھرمار شہریوں کا گزر نہ ہوا محال سرویس ایریا پر موجود تجاویزات کی وجہ سے جھنگ شہر کا سب سے بڑا روڈ نے ہائے تنگ ہو چکا پیدل چلنے والوں کے لیے نہ زیبرا کروس ہے نہ سپیڈ بریکر عوام کا ڈیپٹی کمیشنر جھنگ سے سرویس ایریا سے تجاویزات ختم کروانے اور پیدل چلنے والوں کے لیے زیبرا کروس اور سپیڈ بریکر بنوانے کا مطالبہ جمعید علماء اسلام زلہ ہرنوئی کی جانب سے تحفظ ختم نبوت کانسرس زلہ امیر بولوی عبدالخالق صدیقی کی زیرے صدارت کیا گیا جس کے مہمانے خصوصی صوبائی اسمبلی مولانا سید آغا محمود شاہ اور صوبائی سرپرست عالی مولانا فیض محمد اور دیگر صوبائی و زلہ قائدین نے کانسرس میں شرکت کی تحفظ ختم نبوت اور ستائیس تاریخ کو اسلام آباد لاوڈاؤن کرنے کے لیے ازادی مارچ کے حوالے سے خطاب کیا گیا پسرور مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے ظلم اور بربریت کے خلاف اسسسٹن کمیشنر پسرور تید تاہیر کی قیادت میں سیمینار اور ریلی خواتین اور بچوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف ریلی بلدیا حالتہ سیول اسپتال تک نکالی گئی ایڈمنیسٹریٹر بلدیا پسرور ڈی ڈی ایچو کالی سکول اور ہسپتال کی خواتین نے بھرپور شرکت کی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے اسسسٹن کمیشنر نے کہا بچوں اور خواتین کو کالفیو کے نام پر گھروں میں قید کیا گیا ہے اس سے تو لگتا ہے کشمیر مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی جیل بن چکا ہے ادھر گورمین ڈگری کالیج شورکورٹ میں یوم یکجہتی کشمیر کے حوالے سے بھی ریلی کا انقاط کیا گیا کالیج کے پرنسپل مہر احمد سیال وائس پرنسپل نے کشمیریوں سے یکجہتی کے حوالے سے باویلہ انگیز خطاب کیا موزدین کا کہنا تھا کہ ہمارا اسلام جہاد کا درس دیتا ہے صحابہ کرام بھی جہادی تھے اس لیے کشمیر کو بھی جہاد کے ذریعے ہی ازاد کروایا جا سکتا ہے ریجنل پولیس آفیسر سرگودہ افضال احمد کوسر کی ہدایت پر ریجن کے چاروں ازلا میں پولیس افسران کے لیے تربیتی کورسز کا سلسلہ جاری ڈی پیو میہ والی حسن صدالوی کی زیر نگرانی میہ والی پولیس کے افسران کو کرائم سین کے حوالے سے پولیس لائن میہ والی میں تربیتی کورس کروایا گیا اس موقع باڈ ڈی پیو کا کہنا تھا کہ ان کورسز کے بعد میں پولیس افسران کو سنگین نویت کے مقدمات میں جہاں شہادت کے حصول میں آسانی ہوگی وہی تفتیش کو صحیح سنٹ میں لے جانے میں بھی مدد ملے گی ڈیسٹرک پولیس آفیسر مانسیرہ زیبولہ خان کی سربراہی میں سمار دشمن اناثر کے خلاف خصوصی مہم کامیابی سے جاری انچارج لاری اڈا چوکی نسیم خان نے منشیات ویروش نسیر احمد کو گرفتار کر کے منزم کے قبضے سے تین کلو چار سو تیس گرام چرز اٹھاون گرام ہیروین ایک عدد موٹر سائیکل اور منشیات کی رقم چھبیس ہزار روپے برامت کر کے ملزم کے خلاف خانہ سیٹی میں مقدمہ درش کر لیا تکھر نیشنل ہائی وے پر پولیس چوکی کے قریب تیز رفتار کار کی موٹر سائیکل کو ٹک کر جس کے نتیجے میں سات سالہ بچی بوکا پر جاب حق ایک عورت سمیت تین افراج شدید زخمی زخمیوں کو فوری طور پر اسپتال منتقل کر دیا گیا عیسیٰ خیل پنجاب بار کانسل کے امیدوار شاہد خان نیازی ایڈوکیٹ کے عزاز میں اسخر خان ایڈوکیٹ نے زہرانے کا احتمام کیا جس میں عیسیٰ خیل بار کے ممبران نے بھرپور شرکت کی اس تقریب میں اسخر خان ایڈوکیٹ اور ان کے ساتھیوں نے شاہد خان نیازی ایڈوکیٹ کو اپنی حمایت کا بھرپور یقین دلایا اس تقریب سے صدر بار عیسیٰ خیل تارک عالم خان نے خطاب بھی کیا گھوٹ کی تحصیل اسپتال پر انٹی گرپشن ٹیم کا چھاپا چھاپا انٹی گرپشن ٹیم کے ڈپٹی ڈائریکٹر سکھر مونی رحمت کی قیادت میں مارا گیا چکیات ملی ہیں کہ اسپتال عملہ مریضوں کو ویکسین مہائیہ کرنے کے بجائے ریفر کر دیتے ہیں ویکسین ہوتے ہوئے فراہم نہ کرنا افسوسناک عمل ہے ایڈیشنل ایس پی ظلفکار خان نے ہریپور میں کرائم بائک سروس کے افتتاحی تقریب میں شرکت کی اس موقع پر کرائم بائک کے ڈرائیورز میں ہیلمٹ بھی تقسیم کیے گئے اور ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی اس موقع پر انسپیکٹر ٹریفک علیاز فرید بھی ان کے ہمراہ تھے پسرور زہریلہ شواربہ کھانے سے ساتھ افراد کی حالت تشویشناک ان کو فوری طور پر ٹی ایشکیو اسپتال پسرور ریفر کیا گیا ضروری تیبی امدال فراہم کرنے کے بعد ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے نیوز روم سے فلوقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پاپولر نیوز موسیقی